اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمِ ذَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ وَبْعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُوا الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُوا الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّيَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے قرار لیا تھا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھڑک گیا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پس ان لوگوں کے حد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلماتی کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نائے خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فَأَغْرَئِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں ہم نے ان سے بھی اہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لئے دشمنی اور قینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ انقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمہ آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنے رتا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من اللہ شيئا ان اراد ان يهلك المسیح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسی ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیشی چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ وَابْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّمْ مَنْ خَلَقُ یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصْغِيرُ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں سب پر اللہ ہی کے حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے يا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علیکن لشئی قدیر اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آگئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَكُمْ مَا لَمْ يُرْتِعَ حَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ حنایت کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا اے بھائیو تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیپ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّرِينَ وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم جا داخل ہوں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاخِي فَفْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا سو تم ہمیں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کرتے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُمْ عَلَيْهِمْ أَرُبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضُ فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر چالیس برس تک کے لئے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرد گردان پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو لگا